گاؤں باد سے درجن پھر کسان پری آگراج کے لیے روانہ ہوئے ہیں سبھی نے کہا راکش ٹکیت کے آدیش کا بالند کیا جائے گا پھر اوزباد جلے کے شکوہباد میں سپا میں شامل ہوئے ویدھائیٹ ڈاکٹر مکیش ورما کے خلاف ویرود دیکھنے کو مل رہا ہے سپا کارے کرتاؤں نے ویدھائیٹ ڈاکٹر مکیش ورما کے خلاف جمکن نارے بازی کی نیتاؤں کے دل بدل سے سپا میں ویرود تیج ہو گیا ہے سوموار کو شکوہباد میں پارٹی کارے کرتاؤں نے بھاش پا چھوڑ کر آنے والے ویدھائیٹ ڈاکٹر مکیش ورما کا ویرود کرنے کا اعلان کیا پھر اوزباد جلے کے شکوہباد میں سپا میں شامل ہوئے ویدھائیٹ ڈاکٹر مکیش ورما کا ویرود دیکھنے کو مل رہا ہے سوموار کو بھی سپا کارے کرتاؤں میں بھاری روش دیکھا گیا جہاں کارے کرتاؤں نے ویدھائک ڈاکٹر مکیش ورما کے خلاف جم کر نارے بازی کی نیتاؤں کے دربدل سے سفا میں ویرود تیج ہو گیا ہے سوموار کوشی قوحباد میں پارٹی کارے کرتاؤں نے بھاش پا چھوڑ کر آنے والے ویدھائک مکیش ورما کا ویرود کرنے کا اعلان کیا مکیش ورما ہماری پارٹی میں سامل ہوئے ہیں ان کا بہت تمامان ہے لیکن اس ویدانسوا چھتر کے لیے لائک نہیں ہے اور نہ کسی چھتر کی جنتہ کو بلکل بسند کر رہی ہے اور نہ ہم اور جنت میں آدمی سانسجی اور راشتیت سے رکش کرتا ہوں کہ ایسے آدمی کو ٹکٹ دینے کا ملکل پیاس نہ کریں اور اس کے بعد آپ سے بھی جنتہ نرشت ہو جائے گی اور ہماری جنتہ جو راشتیت دی چاہتے اسی کو ٹکٹ دینے نہ کہ سانسجی کہنے سے ٹکٹ ملے اور مکیس برما کو کسی بھی چھتر میں پورے چھکوہ چھتر میں نہ کوئی جانتا ہے نہ ان کا کوئی سخل سے جانتا ہے نہ کبھی وہ آئے اور نہ کوئی بچس ہوئے میں آپ سے رکش کرتا ہوں کہ ان کی ٹکٹ کیا جائے ہم اس لیے کھٹے ہوئے سبھی لوگ سماجبادی لوگ ہیں سبھی ساتھی اور بسوش سماجبادی ہیں پانچ سال تک سماجبادی پارٹی کے مہنف تھی ہم لوگوں نے بیدائیک مکیس برما جو بیجو بی سے بیدائیک تھے ہوای پارٹی میں کسی مادیم سے پہنچے آئے کوئی بات نہیں سواگ آتا ہے انہوں کا لیکن ٹکٹ کے لائک کتا ہی نہیں ہے وہ کیونکہ انہوں کا چرے چترن پوری میڈیا کو پتا ہے جو آڈیو ان کی وائرل ہوئی تھی مکیس برما جی ساتھ بڑا سرمناک آڈیو تھی تو ایسے وقت کے ساتھ ہم کس موں سے چھتر میں بوٹ مانگنے جائیں گے یہ ہماری جنتہ ہمیں بتا دیں یہ ہماری مانی راستی عدیشی بتا دیں اس لئے مانی راستی عدیشی سے ایک ہمیرا نبیدن ہے پراتنہ ان سے کہ کرپیا ایسے وقت کو ہمارا پرنتہ سیو نہیں منائے جس کا کوئی چرے چھترن نہیں ہے اور جس نے پانچ سال سماجبادی لوگوں کا پیڑن کیا پیڑت کیا اس آدمی نے آج ملائی کھانے کے لیے پھر سماجبادی مانا چاہ رہا ہے تو ایسے وقت کا ہم بروت کرتے ہیں سمی لوگ ساتھ ہی مل گئی شکوہباد میں سٹیشن روڈ اس سے دیکھ گیسٹ ہاؤس میں صفحہ کارے کرتا نے کہا کہ پارٹی کی کئی نیتہ چناف کے لیے محنت کر رہے ہیں لیکن پارٹی بھاچ پر چھوڑ کر آئے نیتہوں کو ٹکٹے کر دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ یدی دل بدلنے والوں کو ٹکٹ دیا گیا تو کھل کر ویروت پر درشن کیا جائے گا اس دوران صفحہ میں شامل ہوئے باشپا کے شکوہباد ویدھائک ڈاکٹر مکیش ورما کے خلاف جمکہ ناربازی بھی کی اس موقع پر کئی صفحہ کارے کرتا موجود رہے کارے کرتا انہیں کہا کہ پارٹی میں شامل ہونا اچھی بات ہے مگر یدی پرتیاشی بنایا جاتا ہے تو سفحہ کارے کرتا اس کا ویروت کریں گے جس کا پارٹی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے یوپی میں ویدان صفحہ چناف 2022 کی گھوشڑا ہوتے ہی نیرواشن چھیتروں کو اردسینک بلوں کے حوالے کر دیا اور شاندی پور دھنگ سے چناف کرانے کے لیے جنپد جنپد کے الگ الگ اسطانوں پر پیرا ملٹری پورٹس و پولس کے جوان لگاتار پلیگ مارش کر رہے ہیں اور لوگوں سے چناف میں شاندی ویوستہ بنائے رکھنے کی اپیل کی جا رہی ہے یوپی میں ویدان صفحہ چناف 2022 کی گھوشڑا ہوتے ہی نیرواشن چھیتروں کو اردسینک بلوں کے حوالے کر دیا ہے اور شاندی پور دھنگ سے چناف کرانے کے لیے جنپد کے الگ الگ اسطانوں پر پیرا ملٹری پورٹس و پولس کے جوان لگاتار پلیگ مارش کر رہے ہیں اور لوگوں سے چناف میں شاندی ویوستہ بنائے رکھنے کی اپیل کی جا رہی ہے اسی کرم میں سوموار کو سرسا گنج ویدان صفحہ چیتر میں سی او سرسا گنج کم لیش کمار کی نردیشن میں پیرا ملٹری پورٹس و پولس کے جوانوں نے اس شہر کے گچھ مکھے مارگو پر نکل کر آم جن کو چناف میں سرکشہ کا احساس کراتے ہوئے شاندی ویوستہ و انسپکش چناف کرانے کی بات کہی شاندی ویدان صفحہ چیتر میں سرسا گنج اس دوران سی او کم لیش کمار نے کہا چناف میں جو لوگ آراجختہ و چناف بھنگ کرنے کا پرائیاز کریں گے ان کے ویرود کٹھوڑ سے کٹھوڑ کاریوہی عمل میں لائی جائے گی برہمڑ کے دوران سی او کم لیش کمار تھانا پرباری ایوام پیرا ملٹری فورٹس و پولس کے جوان موجود رہے اس بلٹن میں اتنا ہی آگے کہ بلٹن میں ہوگی پھر آپ سے ملاقات تب تب کے لئے دیجئے مجھے اجازت نمشکات موسیقی نمشکار میں آیوشی کو سواگت کرتے ہوں آپ کا مون نیوز کے اس خاص بلٹن میں چلیے آگے بڑھتے ہیں شہر کی ہر چھوٹی بڑی خبر کے ساتھ تاج نگری میں کورونا کا کہہ جاری 24 گھنٹے میں 602 نئے معاملے آئے سامنے ایکٹیپ کیسوں کی سنکھیہ پہنچی 3658 موسیقی موسیقی خیرہ گرد ویدانسہ بسیچ سے بھاشفہ کی پرتیاشی بھگوان سنگھ کشوان ایلیا اپنے مہواب کا آشیرواد بھگوان سنگھ کشوان کے پتا نے اپنے بیٹے کی چیز کا کیا پور جوڑ داوا موسیقی موسیقی اتر ویدانسہ بسے پرتیاشی کپلواج پہ انہیں نامنگ گن کیا داکھر آم آدمی پارٹی سے اتر ویدانسہ بسے پرتیاشی ہیں کپلواج پہ موسیقی موسیقی شہر میں سومبار کو آواز وکاس کولونی رہی ساروادک پردوشت کندریے پردوشت اندی انتر بورڈ سی پی سی بی کی ریپورٹ کے انوصار راگاتار تیسرے دن ویو گڑوطہ اس کسی رہی مدیم ایکیو آئی رہا ایک سوڑ سٹ آگرہ میں ہارک پتنے والی سردی سے نہیں مل رہی لوگوں کو رہا موسیقی موسیقی یو پی میں چناو آئیو کا بڑا فیصلہ سکشہ مطر اور انو دیشکوں کی نہیں لگے گی ڈیوٹی آنگن باڑی ورکس بھی نہیں لگے گی ڈیوٹی مزیدان کے انتروں پر بھی نہیں بنایا جائے گا پربھاری موسیقی شمشبات کو رسکو ملی بڑی سفلتا وید شراب بکری ون نرمان کرنے والے دو بدماشکوں کی اگرفتار بدماشک کی گفجے سے پانسو لیٹر کچھی شراب تین ہزار لیٹر لہن آبیت تمانچہ جندہ کارتوس ہوا برامد خیرہ گرد ویدان سفا میں دو بار جیت کا پرچم لہرانے والے بھاشفہ پرتیاشی بھگوان سنگھ کشوہ اس بار بھی چناوی میدان میں ہیں بھاشفہ پرتیاشی بھگوان سنگھ کشوہ کی ماں اور پتہ پور وجلہ پنچائے تعدیقش دولت رام کشوہ نے اپنے پتر کو جیت کا پورا آشروات دے دیا اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھاشفہ پرتیاشی بھگوان سنگھ کشوہ کی ماں بھگوان دیوی نے بتایا کہ بہت شہاتی ہے کہ ان کا بیٹا اس بار بھی جیت کر ویدان سفا میں پہنچے کہتے ہیں کسی بھی شبکارے کو کرنے کے لیے بھگوان اور ماباپ کا آشروات ہونا بہت جروری ہوتا ہے اوپر والے کے ساتھ ساتھ بھگوان کا دوسرا روپ کہے جانے والے ماتا پتہ کے آشروات کا ہونا بہت آوشک ہے یہی وجہ ہے کھیراغڑ ویدان سفا سیٹ سے بھاشپہ پرتیاشی بھگوان سنگھ کشوہ جنتا کے آشروات کے ساتھ ساتھ ماتا پتہ کا بھی آشروات لے رہے ہیں کچھ ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے دراصل آپ کو بتاتے چلیں کہ کھیراغڑ ویدان سفا سیٹ سے بھاشپہ پرتیاشی بھگوان سنگھ کشوہ کے پتہ اور پوروجلہ پنچائت ادھیاکش دولت رام کشوہ نے اپنے پتر کو چیت کا پورا آشروات دے دیا ہے پوروجلہ پنچائت ادھیاکش اور بھاشپہ پرتیاشی بھگوان سنگھ کشوہ کے پتہ دولت رام کشوہ اپنے بیٹے کی چیت کا بھرپور دعویٰ کر رہے ہیں یعنی پرتیاشی یہ جو بسپانے جانے سے ان کو اٹھا دیا تھا تو یہ بیجے پی بیشواس رکھے تھے اور بیجے پی آپ کے مہینے اور جو برابر اور بیجے پی ان کا سب سروے کرنے کے بعد بیجے پی جو نینہ لیا ہے وہ صحیح لیا ہے اسی طرح سے پارٹی جو نینہ جو لیتی ہیں وہ جو پارٹی لیتی ہیں ان کا کنڈیٹ ملبوت رہتا ہے کھیراغر ویدھان صبا میں دو بار چیت کا پرچم لہرانے والے بھاشپہ پرتیاشی بھگوان سنگھ کشوہ اس بار بھی چناوی میدان میں ہیں بھاشپہ پرتیاشی بھگوان سنگھ کشوہ کی ماں اپنے بیٹے کو جیتنے کے لیے آشربات دے رہی ہیں اس دوران میڈیا سے بات کر دے ہوئے بھاشپہ پرتیاشی بھگوان سنگھ کشوہ کی ماں بھگوان دیوی نے بتایا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بیٹا اس بار بھی جیت کر ویدھان صبح میں پہنچے میرا بیٹا کھیڑا کھٹے ٹکٹ میں لیے بہت میں دنواز دے ہیں میرا بیٹا بہت اچھا ہے پوری سماج میں جاتا ہے مرین میں جائے گرین میں سادی لڑکی سادی دی میں جائے میرا بیٹا سک خوش رہتی ہے چھترا کے آدم سک خوش رہتی ہے کہ یہ تو لڑکا کشوہ بہت اچھا ہے اس کے بورٹ دے ہیں بہت اچھا لکھا ہے بہت میرے سمانی کے آدمی بہت کچھ رہتے ہیں چیتر میں جو کچھ رہتے ہیں کہ یہ آدمی ہم نے ہر اور تب بھی ہمارا گام نہیں چھوڑا ہے کہ بہت اچھو آدمی ہے اس نے بلتے ہیں میرا بیٹا بہت اچھا ہے میں جو کہی کہ میرا بیٹا جیسے جانتے ہیں میں سوچی چاہتے ہیں کھیراغر ویدھان سبہ سیٹ سے بھاشوہ پرتیاشی بھگوان سنگ کشوہ کو بھگوان کا روپ کہے جانے والے ماتا پیتہ کا عاشرواد مل گیا بس اب جنتہ کے عاشرواد کی اور ضرورت ہے تھانا ایت مہدولہ پولیس نے دو وہانچوروں کو گرفتار کر جیڑ بیز دیا وہانچوروں سے چار موٹر سائیکل دو سکوٹی ایک تمنچہ دو جندہ کارٹوس کے ساتھ پولیس نے چاکو بھی برامت کیا پورے معاملہ کی جانکاری ایس پی وکاس کمار نے پریس بارتہ کر دی آگرہ پولیس نے تھانا ایت مہدولہ چھٹر میں دو ساکر وہانچور گرفتار کیے ہیں ان کا دو پہیاں وہانچوری کرنے کا گینگ ہے اور ان کے پاس سے کل چار موٹر سائیکل دو سکوٹی ایک اویٹ تمنچہ اور کارٹوس اور چاکو برامت کیا گیا ہے تو جو چھے گاری برامت ہوئے ہیں وہ انہوں نے الگ الگ تھانا چھٹروں سے چُرائے تھے جس کے ایف آئی آر سے کنیکٹ کر لیا گیا اس کا مطلب جو بھی گاری ان کے پاس سے برامت ہوئا ہے اس کے لئے پورے سے ایف آئی آر پنجکرک تھے بیوین تھانا چھٹروں میں ایک اتمادپور میں پنجکرک تھے ایک کوتوالی جنپد ایٹا میں پنجکرک تھے 970 بٹا 21 ایک تھانا ٹاجگنج جنپد آگرہ میں 855 بٹا 21 ایک 76 بٹا 21 لوہا منڈی آگرہ میں اور 21 بٹا 21 کملا نگر آگرہ میں تو کل بلا کر ان کے پاس سے اتنے گاری برامت کیے گئے ہیں اور ان کو آج جیل بھیجا جا رہا ہے ان کے پر بردک کاریوائی کی جائے گی یہ پورے میں گرفتار ہو چکے کیا ہے یہ اس بات کے انہوں نے جانچ کر رہے ہیں کہ پورے میں گرفتار ہوئے ہیں کہ نہیں لیکن ان کے اوپر ہم لوگوں نے جو ان کے پاس موٹسائیکل برامت کی اس کو ہم نے ٹریس کیا تو بیبین جگہوں وہ قدموں میں اس کو ہم نے پایا ان کا نام ہے دس رکھ جاتو اور فوجی اور یوگیس کمار جاتو اور نیتا جو وہاں پر آپ کر رہے ہیں وہ کسی اور بردات میں بھی استعمال ہوئے ہیں ابھی تک ایسا کچھ سامنے نہیں آیا ہے ان سب کی جانچ کی جا رہی ہے چوری کو وہاں کواڑے میں بیشتے تھے یا پھر لوگوں کو بیشتے تھے گراملا یہ چوری کے وہاں یہ کواڑے میں ادھکتے بیشتے تھے اور کچھ گاؤں کے چھتروں میں بیشتیا کرتے تھے ابھی پوست اچ کی جا رہی ہے اور جو بھی سامنے آئے گا goofy لگت کرائے جائے گا ویدان صرف اچھناピو کو دیکھتے ہوئے سپا نے اپنا پرتیاشی گھوشت کر دیا ہے اسی قرم میں فتحاباں سے راجے شرما کو اپنا پرتیاشی بنائے گیا اس کے ساتھ انہوں نے بڑھمور سماج میں اپنی سیندھ لگاتے ہوئے انہیں پارٹیوں کے جاتیگت سمیکرن کو الٹ دیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے بڑھمور سماج میں اپنی سیندھ لگاتے ہوئے انہی پارٹیوں کے جاتیگر سمیکروں کو لڑ دیا ہے جانکاری کے انصار سوموار کو جاری سپا کی سوچی میں فتح آباد کے گڑی گسائی نوازی راجے شرما کو اپنا پرتیاشی بنایا ہے انٹرمیڈیٹ ایسی سی تک شکشہ گرہن راجے شرما قریب تیس سال تک کانگریس سے جڑے رہے اور پی سی سی سمیت انیک پدوں پر رہے ایک ورش تک ویبھارتی کسان یونین ٹکیٹ گھٹ میں رہے اور انہوں نے کسان آندولن میں بھی حصہ لیا اس کے بعد وکلیش یادب کی نیتیوں سے پرباویت ہو کر حالی میں سماجوادی پارٹی میں شامل ہوئے جہاں سے انہیں سپا دوارہ گھوشت کی گئی سوچی میں پرتیاشی گھوشت کیا گیا اس دوران راجے شرما نے سماجوادی پارٹی کا آبار جتاتے ہوئے ان کے وشواش پر کھڑے اترنے کی بات کہی پتہ آباد ویدان سبا میں برہمنوں کی اچھی خاصی سنکھیا کے چلتے سماجوادی پارٹی نے برہمن پرتیاشی پر اپنا داگ چلایا ہے آگرہ جڑے میں تھنڈ اس سمیں چرم پر ہے سوموار کو سورہ دیوتا کی درشن نہیں ہوئے اور منگلوار سبے سے ہی یہی حال ہے دوپہر تک بھگوان سورہ کی درشن نہیں ہوئے موزب ویباغ نے آگرہ میں کولڈ ڈے کنڈیشن بتائی ہے ادیکتم اور نیونتم تاپمان میں محض پانچ ڈگری سیشیس کا انتر رہ گیا ہے اس کا سیدھا اثر اب جن جیون پر دکھائی دے رہا ہے بچے اور بزرگ گھروں میں بند ہیں سڑکوں پر لوگ علاو جلا کر بیٹھے ہیں اور گلن بھری سردی سے رہات پانے کا اپنایاست کر رہے ہیں آگرہ میں ادھیکتم اور نیونتم تاپمان دونوں میں گراوٹ ترج کی جا رہی ہے منگلوار سبے بھی سورہ دیو نظر نہیں آئے سبے ہلکہ کوہرا رہا جو دس بجے تک پوری طرح سے چھٹا نہیں سبے سے ہی گلن کا احساس ہو رہا ہے بادل سبے سے چھائے ہوئے ہیں اس وجہ سے آج بھی دن بھر دھوپ نہیں نکلے گی موسم ویفاق کا پوروانمان ہے کہ آج کولڈ ڈے رہے گا سرد ہوا چلتی رہے گی نیونتم تاپمان سامانے سے دو ڈگری سیلسیس کم رہے گا سوموار کو ادھیکتم تاپمان سامانے سے دس ڈگری سیلسیس کم درج ہوا تھا یہ ہے بارے پوائنٹ ایک ڈگری رہا تھا اسی کی چھلتے گلن کا احساس ہو رہا تھا موسم ویفاق کا کہنا ہے کہ اس پورے سبتہ سردی سے رہت نہیں ملنے والی ہے انیس جنوری کو کوہرا رہے گا اور بیس اور اکیس جنوری کو بوندہ باندی تو کبھی تیج بارس ہونے کا نمان ہے تیج جنوری تک فرحال سردی کے چرم پر رہنے کے آثار ویکت کیے گئے ہیں کورونا نے پہلے سے ہی سیلانیوں کی سنکھیا میں کراوٹ کر دی ہے وہیں اب لگاتار ہو رہی گلن بھری سردی نے سیلانیوں کے پیر تھام دیئے ہیں تاج مہل پر سیلانیوں کی سنکھیا میں منگلوار کو بھی کمی دیکھی گئی تاج مہل پہنچنے والے سیلانی بھی سرد ہواوں سے پریشان دیکھے اور اوفیہ سردی کہتے سنائے دیئے آگرہ جنپت کی راجنیتی میں ان دنوں ہر جل دیکھنے کو مر رہی ہے بھاجپا سے تین بار سانسد رہے پربود ایال کٹھہریہ نے پارٹی کے سبی پردوں سے استفادے دیا اور اپنے بیٹے آرون کانت کٹھہریہ کو آم آدمی پارٹی سے چناب رڑوا رہے ہیں سنبال کو پربود ایال کٹھہریہ اپنے بیٹے آرون کانت کٹھہریہ کو لے کر جڑا مکھیالے پہنچے جہاں پر آرون کانت نے آم آدمی پارٹی کی طرف گرامیڑ ویدانزبہ سے نامانکن کیا آگرہ جنپت کی راجنیتی میں ان دنوں ہرچل دیکھنے کو مل رہی ہے بھاجپا سے تین بار سانسد رہے پربود ایال کٹھہریہ نے پارٹی کے سبی پتوں سے استیفادے دیا اور اپنے بیٹے آرون کانت کٹھہریہ کو آم آدمی پارٹی سے چناب لڑوا رہے ہیں آپ کو بتا دیں پربود ایال کٹھہریہ بھاجپا کے پرانے نیتا رہے ہیں میں تین بار کے سانسد بھی رہ چکے ہیں سنبال کو پربود ایال کٹھہریہ اپنے بیٹے آرون کانت کٹھہریہ کو لے کر جڑا مکھیالے پہنچے جہاں پر عرون کانت نے آم آدمی پارٹی کی طرف سے گرامیر ویدان سبا سے نامنکن کیا مئی کٹیریہ نے میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے بتایا کہ لگتار بھاجپا کو آگے بڑھانے کے لیے پورا صحیح ہوگ رہا ویدان سبا چناؤ ہو یا پھر لوگ سبا چناؤ اور اب پھر 2022 کے ویدان سبا چناؤ ہو میں پارٹی سے ٹکٹ کے لیے آویدن کرتا ہوں لیکن پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا پارٹی کے بددکاری کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے جس کے کارن آج پارٹی کے سبی پتوں سے استیفہ دیا ہے جس پتوں پہ آج میں بھارتی ہنتا پارٹی پہ رہا اپنے دل سے نہ کسی کا کوئی دواب نہ کوئی پریسر سبی پتوں سے میں استیفہ دیتا ہوں پارٹی کے جتنے بھی پت ہیں میرے پاس سب سے استیفہ دیتا ہوں ابھی صرف صدس چھوں اور بکت کیا بتائے گا ہو سکتا میں صدس سے بھی استیفہ دے دوں آجا سرف پتوں سے استیفہ دیا میں اپنے پردیش اپادش رہا راشتRPoint دے رہا ہوں رسٹری پرسن سے دے رہا ہوں دے رہا ہوں اور جن پ پوں پہ میں رہا اس سے سب سے استیفہ دیا بجے کیا ہے بجے بجے تو صرف اس بات کی ہے کہ جو بیقتی گناہ کرتا ہے وہ تو پاپ ہے ہی جو گناہ کر رہا ہے اور جو سہرہ وہ اس سے بھی زیادہ بڑا پاپی ہے میرے ساتھ میرے ساتھ یہ گناہ ہویا ہے دو جار بارے میں ٹکٹ مانگا نہیں ملا چودے میں مانگا نہیں ملا سترے میں بہت تیاری کری مجھ سے اتنی تیاری کرانے کے بعد کہنے کے بعد مو سے نہیں ٹکٹ دیا جس کو ٹکٹ دیا میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا پاٹی اپنا سوچے دے دیا ٹھیک ہے اب 20 کی تیاری کریں مجھ سے کہہ کے کہ اپنی بیٹے کی تیاری کروائی ہے اور بیٹے کی تیاری میں ایک ساتھ سے میری جنتا جانتی ہے گاؤں 325 گاؤں میرے باپ بیٹا ہم دونوں نے گھومے اور جنتا ہماری ڈکڑا ڈکڑا کے کہہ رہی سربے ہوئے سربے کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے اور دونوں بیدھانسوا سرچ سی ٹہین جا کی آگرہ چھابنی آگرہ گامین ہم کسی سماج کے بھروت نہیں کر رہے آخر کا سرور کاسٹ میں اور بھی تو جاتی ہیں مطر یہ بھگاوت نہیں ہے یہ یہ بھگاوت نہیں ہے یہ صرف جو میری بھارتی جنتا پارٹی نے جس کا میں صدست تھا انہوں نے جو آدیس کیا یہ اس کے خلاف ہے بھارتی کوئی بری نہیں ہوتی ہے بھارتی کا میں کار کرتا رہا ہوں سچا سپائی رہا ہوں میرے پتا نے لگ بک تیس ورشوں کا اپنا پورا جیون میں بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ رہے ہیں اور ایک اچھے کار کرتا کے ساتھ میں انہوں نے اپنے جیون یاپن کیا ہے بھارتی اندہ پارٹی کے اندر میں اور تین بار لوگ سوا سانسد بھی رہے ہیں پارٹی کے ساتھ میں مگر اب یہ بار ہم کہہ نہیں سکتے کہ کیا کوئی جاتی دشمنی ہے یا کچھ ایسے لوگ جو ہم لوگوں کو بلکل جمین سے ختم کر دینا چاہتے ہیں ان کا مقصد صرف ایک یہ یہ ہے کہ پورے جلے کے اندر میں کوئی بھی ویکتی ایسا نہ بچے جو جنتا کہ بیچ میں جائے اور جنتا کا کارے کرے کٹیریہ ورطمان میں پردیش کارے سمیتی اور راشتریہ پریشت کے پدو پر تھے حالانکہ انہوں نے کہا کہ وہ اب صرف پارٹی کے کارے کرتا ہیں وہیں عام آدمی پارٹی کے جلدی اکش بنے سنگھ کے دوارہ کٹیریہ کے گھر پر ان کے پتر کو صدستیتہ دلوائی گئی آپ کو بتا دیں کہ بھاجپا نے گرامل ویدان سبا سے اتراکرن کی پورو راجپال اور بھاجپا اس سوال کے جواب پر انہوں نے کہا کہ یہ آنے والا سمیں بتائے گا فرحال وقت اچھا لائک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہوگی پھر آپ سے ملاکات بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک پر فٹ سے سوالگتھیں چڑھے آگے پڑھتے ہیں باقی کی کچھ خاص سرکھیوں کے ساتھ آگرہ کی باہ ویدان سبا سیٹ سے سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی مدھوسودن شرمہ نے سومبار کو اپنا نامنکن داخل کر دیا نامنکن داخل کرنے کے دوران باہ ویدان سبا سے سماجوادی پارٹی کے ویدھائک پرتیاشی مدھوسودن شرمہ کے ساتھ میں پارٹی کے پدادکاری اور پرستاوق موجود تھے نامنکن داخل کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سفا پرتیاشی مدوسدین شرمہ نے اپنی جیت کا بھرپور دعوہ کیا مدوسدین شرمہ نے سوموار کو اپنا نامنکن داخل کر دیا نامنکن داخل کرنے کے دوران وہاں ویدان سبا سے سماجوادی پارٹی کے ودایق پرتیاشی مدوسدین شرمہ کے ساتھ میں پارٹی کے پتہ دکاری اور پرستاوق موجود رہے نامنکن داخل کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سپر پرتیاشی مدوسدین شرمہ نے اپنی جیت کا بھر پوردہ آوا کیا دیکھئے آج سماجوادی پارٹی کی طرف سے میں آج نامنکن کر رہا ہوں آج سماجوادی پارٹی کی جنتہ میں پکار ہے ماننی اکھلیس یادم پونیتا جنتہ ترکدیس کی مان چکی ہے بہا بیدھان سبا کے اندر پان سال کا کارکال میرا دیکھا ہے گریب ہو امیر ہو کسان ہو چھاتر ہو ہر لوگ پھستے چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی اگر کوئی بھی سمجھ چاہ لے کر کے آتا تھا میں اس کا نراکرن کرانے کا کام کرتا تھا آج بھارتی ینتہ پارٹی میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے راجسائی چل رہی ہے گنڈا گردی چل رہی ہے بیدھان سبا کے اندر اتپیڈن ہو رہا ہے لوگوں کو اندر درائے جا رہا ہے اور نردیسوں کو جیل بھیجا جا رہا ہے سماجبادی پارٹی کا کارکال انہوں نے دیکھا ہے میرا کارکال بھی دیکھا ہے سماجبادی پارٹی کا کارکال دیکھا ہے آگر آئیے نہیں باہ بیدھان سبا کے اندر بھی سربانگیڑ بکاس ہوا ماننے اکھلیس یادب جی نے بہا کے لیے گھوٹھنا کی ہے اور جنتہ کی بانگ ہے دراصل آپ کو بتاتے چلیں کہ بہا ویدھان سبا میں مدوسدین شرمہ کوئی نیا چہرہ نہیں ہے اس سے پور میں بھی مدوسدین شرمہ بہا ویدھان سبا سے بی ایس بی کے ویدھائک رہ چکے ہیں مگر اس بار سماجبادی پارٹی نے مدوسدین شرمہ کو اپنا پرتیاشی بنا کر ویدھان سبا میں اتارا اپنی جیت کا دعویٰ کرنے والے سبا پرتیاشی مدوسدین شرمہ نے بہا تھی جنتہ پارٹی پر بھی زوردار حملہ بولا ہم نے اس کو اکھلے سیادو جی کو عبغت کرا دیا ہے کہ بہا کی جنتہ مانگ کر رہی ہے کہ نبی کلومیٹر آگرہ جن پر پڑتا ہے اور لوگ گریب نبی کلومیٹر وہاں سے چل کے آتے ہیں تو ہم نے جنتہ کی مانگ تھی کہ جلا بنانا چاہیے تو ہم نے ماننے اکھلے سیادو جی کو عبغت کرا دیا ہے وہ ہماری بات کو چنوں گے انہوں نے آسواسن اور بسواس کی دلایا ہے کہ بہا بیدان سبھا کو جلا بنانے کا کام کریں آپ کے اوبر بھی مقدمہ درش کیا گیا ہے جی میں مندرے میں درشن کرنے گیا اور اپنے پروٹوکول کے تہت گیا چار پانچ لوگ میرے ساتھ تھے یہ لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن ہم ڈرنے والی نہیں ہیں سماجبات میں پارٹی کے لوگ یہ جھونٹے مگدے میں لگھائیں ہم ڈرنے والی نہیں ہیں جنتہ اس کا مہتوڑ جواب دے گئی جنتہ یہ جان گئی ہے کہ ان پر جھونٹ بولنے کے علاوہ دھگنے کے علاوہ یہ چھلکپی سرکار ہے اور جنتہ ترست ہے اور جنتہ جناردن سماجباتی پارٹی کی سرکار بنائے گی دیکھئے بھارتی انتہ پارٹی کے لوگوں میں اپنے سے بشواس اٹھ گیا ہے اپنوں سے بشواس اٹھ گیا ہے اس لیے یہ ٹکٹ کاٹنے کا کام کیا ہے ان پر بشواس نہیں رہا نئے چہرے لانے کا کام کیا ہے یہ نئے چہرے کا استعمال کر رہے ہیں مدوسدن شرما کا دعوہ ہے کہ بہاں ویدان سبا سے انہیں جنتہ کا پار پیار مل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سپا پرتیاشی مدوسدن شرما لگتار جیت کے دعوے کر رہے ہیں بھارتی کسان یونین کی طرف سے اتر پردیش کے پرائیاغ راج میں بھارتی کسان یونین کا ادھیویشن آئیوجد ہو رہا ہے بھارتی کسان یونین کے راستری پروکتار آکیش ٹکیت کے آبھان پر پرائیاغ راج میں کسانوں کا ادھیویشن ہونے جا رہا ہے اس ادھیویشن میں شامل ہونے کے لیے آگرہ سے کسان نیتا اور کسانوں کا پرتنے دھیمنڈل پرائیاغ راج کے لیے روانہ ہو گیا ہے بھارتی کسان یونین کی طرف سے اتر پردیش کے پرائیاغ راج میں بھارتی کسان یونین کا ادھیویشن آئیوجد ہو رہا ہے بھارتی کسان یونین کے راستری پروکتہ راکیش ٹکیت کے آبھان پر پریاگ راج میں کسانوں کا ادھیویشن ہونے جا رہا ہے اس ادھیویشن میں شامل ہونے کے لیے آگرہ سے کسان نیتا اور کسانوں کا پرتنی دھیمنڈل پریاگ راج کے لیے روانہ ہو گیا جیڑا کوشا دیکش رنویر سنگھ نے بتایا کہ جیسا کسان یونین کا آدیش ہوگا اس کا پالن سمست کارے کارنی کرے گی آج جو ہے علاہباد میں مرسن اس کا یو پی کے اس میں اور راستری ادھیویشن ہے بھارتی کسان یونین کا نہیں امید ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا راستری نیتو ترجو ہے وہ ہمیں کچھ دسان نردیش دے گا کہ آگے کیا کرنا ہے اور آگے کی رنیتی کیا ہے سرکار نے کسانوں کے ساتھ میں ایسا لگ رہا ہے کہ بادہ خلابی کی ہے انہیں نے ٹائم دیا تھا کہ ایم ایس پی پہ کمیٹی بنائیں گے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کسانوں کے مقدمیں واپس لیں گے انہوں نے ایسا نہیں کیا تو کیا لگتا ہے کہ اب دوبارہ سے کسان آمدولن سکتی ہو سکتا ہے اب یہ راستری نیتو اگر ایسا نیتے لے گا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ اب راستری نیتو کے اوپر ہے چناب آ رہے ہیں تو کیا کسان یونین کا رہنے ویشتو نہیں کسان یون تو آراج نیتک ہے چناب سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ تو جنتا جان رہی ہے کہ سرکار کیسی ہے تو جنتا آپ نے آپ ہی نیڑنے لے رہی ہے ملاوہ جا رہے ہیں ٹیگہ جی کا ادویشن ہے ان کا آوان ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھارتی کسانی یونین کے پتہ آدھیکاری اور کار کرتا سم ملے تو ہوں کیا کس طریقے کا ادویشن ہے کیا بات چیت ہوئی ہے کیا بل یہی جو آج کل راج نیتی میں چلنا ہے اسی پر بیچار ہوگا مہدی جی بار بار نیا نیا کوئی نیا قدم اٹھاتے رہتے ہیں اور اس سرکار کے جہاں تک اس سرکار کو بدلنے کا ہی بیچار ہے نا نا ٹھیک ہے جی تو کبھی بھی چناب لڑنے کا بیچار ہی نہیں ہے اور نا ہماری یہ بھارتی کسانی یونین کبھی بھی راج نیتی کا ماملے میں اور اس میں دخلندہ جی سم لیت ہونے کا بیچار ہے ہم آگرہ سے علاوات کے لیے جو بھارتی کسانی یونین ٹکیت کا راست ادویشن پریاغراج میں چل رہا ہے اس میں سم لیت ہونے جا رہے ہیں جس میں آگے کی رنیتی تیار کی جائے گی لکھینپور کھیری میں 21 تاری کوئی دھرنا ہے اس میں بھی سم لیت ہونے کے لیے آنگے کی رنیتی بنایا جائے گی اور میسن یوپی کی ایک تاری سے شروعات ہو رہی ہے اس میں سم لیت ہونے کے لیے ہم سب ہی آگرہ سے بڑی سا تعداد میں جا رہے ہیں ادیویشن میں مشن 2022 کو لے کر چرچہ ہونے کی سمبھاونا ہے کسان نے تا مانسنگ نے بتایا کہ سرکار نئے ایم ایس پی پر کمیٹی نہیں بنائی ہے سرکار اس پر ویچار نہیں کرے گی تو آندولن ایک بار پھر سے تیج ہو جائے گا ادیویشن میں جو فیصلہ ہوگا اس پر ہر ایک کارے کرتا ذمہ داری کے ساتھ کارے کرے گا آگرہ گوالے روڈ ست گاؤباد سے درجن پھر کسان پریاغراج کے لیے روانہ ہوئے ہیں سبھی نے کہا راکش ٹکیت کے آدیش کا بھالند کیا جائے گا فیروز آباد جلے کے شکوہباد میں سپا میں شامل ہوئے ویدھائیک ڈاکٹر مکیش ورما کے خلاف ویرود دیکھنے کو مل رہا ہے سپا کارے کرتاؤں نے ویدھائیک ڈاکٹر مکیش ورما کے خلاف جمکن نارے بازی کی نیتاؤں کے دل بدل سے سپا میں ویرود تیج ہو گیا ہے سوموار کو شکوہباد میں پارٹی کارے کرتاؤں نے بھاش پا چھوڑ کر آنے والے ویدھائیک مکیش ورما کا ویرود کرنے کا اعلان کیا فیروز آباد جلے کے شکوہباد میں سپا میں شامل ہوئے ویدھائیک ڈاکٹر مکیش ورما کا ویرود دیکھنے کو مل رہا ہے سوموار کو بھی سپا کارے کرتاؤں میں بھاری روش دیکھا گیا جہاں کارے کرتاؤں نے ویدھائک ڈاکٹر مکیش ورما کے خلاف جم کر نارے بازی کی نیتاؤں کے دل بدل سے سفا میں ویرود تیج ہو گیا ہے سوموار کو شکوہباد میں پارٹی کارے کرتاؤں نے بھاش پا چھوڑ کر آنے والے ویدھائک مکیش ورما کا ویرود کرنے کا اعلان کیا مکیش ورما ہماری پارٹی میں سامل ہوئے ہیں ان کا بہت تمامان ہے لیکن اس بیدانسوا چھتر کے لیے لائک نہیں ہے اور نہ کسی چھتر کی جنتہ کو بلکل بسند کر رہی ہے اور نہ ہم اور جن میں آدمی سانسجی اور راشتی ادج سے رکش کرتا ہوں کہ ایسے آدمی کو ٹکٹ دینے کا ملکل پیاس نہ کریں اور اس کے بعد آپ سے بھی جنتہ نرشت ہو جائے گی اور ہماری جنتہ جو راشتی ادج چاہتے ہیں اسی کو ٹکٹ دینے نہ سانسجی کہنے سے ٹکٹ ملے اور مکیس برما کو کسی بھی چھتر میں پورے چھکوڑا چھتر میں نہ کوئی جانتا ہے نہ ان کا کوئی سخل سے جانتا ہے نہ کبھی وہ آئے